دوستو بیروت لبلان کا دارل حکومت اور ایک بڑی بندر کا ہے اپدا میں بیروت راس کے شمالی کنارے پر آباد تھا لیکن اب پوری سطح پر پھیلا ہوا ہے یہ قدیم شہر ہے زمانہ تحریک سے قبل بھی یہاں انسان آباد تھے جس زمانے میں بابلو، نینوہ، قدیم مصری اور وادی سندھ کی تہذیبیں اپنے اروج پر تھیں اس زمانے سے ہی اس شہر کا وجود ملتا ہے دوستو اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پینڈی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں دوستو تاریخ میں بیروت کا ذکر سب سے پہلے پندر بھی صدی قبل مسیح میں ملتا ہے جب یہاں فراؤن مصر توتما سوم حکمران تھا چودمی صدی قبل مسیح سے متعلق تلل امارہ میں جو تختیہ ملی ہیں ان کے متعلق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کا حکمران امیون نرہ تھا اور اس شہر کا نام برددتا تھا اس زمانے میں یہاں تھوڑی سی آبادی تھی اس کے بعد یہ مقام مصر یا عراق سے آنے والی فوجوں کی گزرگا رہا تیرمی صدی قبل مسیح میں اسی راستے سے رمیسس دوم آیا ساتمی صدی قبل مسیح میں آشور کے بادشاہ آثار ہیدون کا بھی اسی راستے سے گزر ہوا دوستو چھ سو پینٹیس میں جب مسلمان فوجیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں اس شہر میں داخل ہوئیں تو یہ شہر رومی تحزیب کا علا نمونہ تھا حضرت امیر معاوی رضی اللہ عنہ نے ایران سے لوگوں کو بلا کر بیرود کے گرد بسایا ریشم کی سند کو نیسیرے سے ترقی دی گئی دوسرے ممالک سے تجارتی رابطہ قیم ہو گیا دوستو نو سو پچھتر میں بیرود کو جان زمسکز نے فتح کر لیا لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد فاطمیوں نے اس شہر کو واپس لے لیا سلیبی جنگوں کے دوران شماری سمت سے آنے والے سلیبی مہاربین نے بیرود میں ٹھہر کر رسد فرام کی اور بیت المقدس فتح کرنے کے بعد یہاں سے واپس چلے گئے دوستو گیارہ سو نو میں بارڈون اول نے خوشکی اور سمندر ہر دو جانب سے بیرود کی ناکبندی کرتی اور اسے فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا گیارہ سو بیاسی میں کو صلاح الدین ایوبی نے بیرود کو دوبارہ فتح کرنے کا پروگرام بنایا پہلی مرتبہ ناکام رہا لیکن دوسری مرتبہ گیارہ سو ستاسی میں بیرود فتح کر لیا دوستو گیارہ سو ستانوے میں آئی بیلنز نے اس کو دوبارہ فتح کر لیا گیارہ سو اکانوے میں ابو شجائی نے دمشق سے آ کر بیرود پر قبضہ جمع لیا دوستو مملوک حکمرانوں کے دور میں بیرود صوبہ دمشق کی ایک اہم بلائت تھی مملوکوں نے بیرود کا دفاع مضبوط کیا اور یہاں ایک برج بھی تعمیر کروایا پندروی صدی اسوی میں بیرود ایک بار پھر مغربی تاجنوں کی منڈی کی حیثیت اختیار کر گیا دوستو سولویں صدی اسوی کے نصف اول میں بیرود نے بہت زیادہ ترقی کی ترکوں اور روسیوں کی جنگ کے دوران بیرود پر کئی بار بمباری ہوئی کوچھ عرصے کے لیے بیرود روسیوں قبضے میں رہا اس شہر کی ترقی کا دور اٹھارہ سو ساٹھ سے شروع ہوا اور اب تک جاری ہے دوستو انیسو کیالی میں اسے لبنان کا دار حکومت بنا دیا گیا بیرود میں مختلف قومیں آباد ہیں ان میں عربوں کی طرح زیادہ ہے موجودہ آبادی تیس لاکھ سے زیادہ ہے یہاں امریکی فرانسیسی اور لبنانی تین یونیورسٹی ہیں ہیں اور ہر قوم کے متعدد علمی ادارے ہیں عرب مبالک میں یہ شہر ایک بڑا علمی اور مرکری مرکز سمجھا جاتا ہے تجارتی لحاظ سے بھی اس شہر کو مرکزی حیثیت حاصل ہے دوستو بیرود کی بندرگاہ شام اور اردن سے ملی ہوئی ہے یہاں پر ایک بین اللقوامی ہوای اڈڈہ ہے بازی میں اسرائیل کی جاریت کے باعث لبنان اور بیرود کو بہت نقصان پہنچا ہے آج بھی بیرود میں اسرائیلی بربریت جاری ہے دوستو کیسی لگی ہماری ویڈیو کامیٹس میں ضرور بڑائیے گا